چالچترہ بھیان کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں ہم جلہ مجھے فن کر کے کسوہ سابر میں آج یہاں پر اگنیپت یو جنہ کی خلاب رلڈ نے ایک پنچائت کی ہے اور آج یہاں جو راستے آرلڈ کے راستے دیو چین چوہری جہاں وہ بھی آ رہے ہیں تو اس پنچائت میں جو کچھ ہوا ہے اور ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس پنچائت میں جائے اور یوں اس یو جنہ کا ویروت کر رہے ہیں جی آپ کا نام میرا مریندر پمار ہے گاؤں میرا بیلی ہے تو آج یہاں پہ یہ اگنیپت یو جنہ کا ویروت کیوں کیوں ہو رہا ہے اور کیوں پنچائت کر رہی ہے بھارت سرکار نے ایک یو جنہ نکالی ہے اگنیویر اگنیپت کے نام سے اس کے ویروت میں راستے لوگدل نے یو پنچائت کے نام سے ایک منچ دینے کی کوشش کی ہے سبھی یو کو کول کیا ہے کہ سبھی یو جو ہے آکر ایک منچ پہ ایک لوگتانتریک طریقے سے جو ہے اس کا ویروت کر سکے جب اس اگنیپت یو جنہ کا سبارم کیا اور یہ لاغو کی گئی تو آپ نے دیکھا کہ سبھی دیش کے سبھی حصوں میں یو نے اس کا ویروت کیا سپوز کیجے اگر سترہ سال کا لڑکا اگنیپت یو جنہ میں چلا جاتا ہے تیس سال کا ہو وہ ریٹائر ہو کر آتا ہے ایک ٹرینڈ یو آ جو ہتیاروں کی بھی جانکاری رکھتا ہے اگر اسے نوکری نہیں ملی وہ اگر غلط کسی راستے پر چلا گیا تو وہ کتنا نقصان دیاک ہو سکتا ہے دیش کے لیے جب چار سال بعد آرمی کا ایک زمان یا سینہ سے کوئی بھی ریٹائر ہو گیا اس کو ایک چاہرہ لاکھ روپے دی رہی ہے سکتا ہے یہ تو اس سڑکار کا بے گاوہ ہے یہ بلکل کسی لائک نہیں ہے انہوں نے جو ہے یو آو کے لیے یہ اتنا غلط کام کر دیا اتنا غلط کیا کہ یو آئیس سے بلکل ناکوس ہے اسی لیے یو آو نے اتنا پردسن کیا ہم نے مارے راشتیا دک جین چودری جی نے اس کا ویڈود کریا اور ایک یہ آج جگہی کہ ہم انہیں اپنا منچ دیں گے تاکہ وہ غلط طریقے سے نہ کر با یہ بھی بولا تھا کہ جو لوگ اگنی پت یا اگنی ویر جو بھی ریٹائر چار سال بعد ہو کے آئے گا ہم ان کو اپنے دفتروں پر بیجے پی کے دفتروں پر نوکری کے لیے رکھیں گے مقصد یہ ہی ہے کہ چار سال وہاں نوکری کرو پھر یہاں کھاڑ گی نوکری دے تو بتاؤ جو چار سال اپنے جو جوانی ہے اس کی وہ اپنی سیما پر گجاریا وہ سب گیاں ہوگا ہاتھیار کا سب اسپیرنس ہوگا ہوگا وہ پھر آتی غلط رہا پہ چلے گا نہیں چلے گا تو جب سینہ ہی نہیں رہنے کی تو دیش سورکشت کہاں ترہے گا چار سال کے لیے جو ہوم گارڈ ہے تو وہ بھی تو صوبہ ہی تو کھانا خات مطلب تو کھایا گا جا تو سامو گھوڑوی خواہ گا انکہ بھی چو بیس جار روپے مننا تو یہ مطلب تو وہاں سا آگے گاڑ کی نوکری کریں گے اگر آجا نہیں کریں گے تو کیا کریں گے تو جب سینہ بھی سامویدہ پا کر دی بھیر تو پولیس اور ٹیچر تو ان میں کچھ رہا ہی نہیں بھیر اب آپ ایک بات باتو تو کورنا کال بتایا گا چار پانچ سال ہوگا کہیں بھڑتی نہیں کچھ نہیں تو کئی بات نہیں ساڑے مندلب تو دیش تو لوٹ کا بگا دیا تو کچھ رہا ہاں کچھ بھی نہیں رہا بلکل دے آسا ہے وہ آلہ توچا کی جو کر سر لنکا بھا ایک سالی بڑھا ہے پانچ سال کروا ایک سپا سال کیوں نہیں کریں پانچ سال دینی پڑھا ہے پانچ سال سب پر ہوتی لیکن بہت سے لوگ یہ کہہ رہا ہے کہ سانسد اور ویدائک اپنی پانچ سن نہیں چھوڑ رہے ہیں اور سینہوں کے جوانوں سے پانچ سن وادہ انکہیں ویدائک جاہ دیا انکہیں سب ہے مارے ہاں مارتا تیارہ چھوڑنو جیان کی نیتا سب سے پہلا کچھنے کری تو ہمارو ویدائکوں نہ کرتی ساملی پرسن چھوڑنے چھوڑنے کو تیارہ نہیں ہے ہمارے جو لوگ دل کیا مددہ تھا کچھ ہے ہی نہیں مددہ ہی نہیں ہنپا لڑکوں کے چاہ جا کے گاؤں میں نام لکھ رہی ہے پولیس پولیس پرسائے تو کیا یہ ماہول کس طرح کا بہت ہے ماہول غلط ہے در رے باڑک آنے سے ان کے نام لکھ رہا ہے لگنے دنوں گے ان کے گھراؤڑو پا دباو بنا ہے لبڑو پا دباو بناری پولیس جا جا کے گاؤو میں یہ کہاں تک جائے گا ہم ابھی یہاں میں ہم نے کچھ نوجوانوں سے بات کی ہے اور کچھ مطلب جائے جو کسان آئے ہوئے ان لوگوں سے بات کی ہے ان کا کہنا ہے کہ اگنی پتھ یو جنا جو ہے یہ نوجوان کے بالکل قلاب ہے جڑے رہے سیسے کے ساتھ پسٹیم یو پی گراؤنڈ ریپاٹ آپ کو ملتی رہے گی دھنیا واد وہ ہاتھ نہیں کیجئے ان کا بتا اور بتاتے ہیں ملے پیورو پہ پٹھوں میں اگنی پہ پیورا آپ کو ملتی رہے گا